ہمارے آج کے دوسرے کیس میں ایک بار پھر وشواس کرنے والے کے ساتھ وشواس گھات کیا گیا کسی کے بھروسے کا گلہ گھوٹ دیا گیا کسی کی امیدوں نے دم توڑا اور ایک زندگی موت کے اندکار میں اوچھل ہو گئی موسیقی 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 میری آئے کھا ہے سونو بیٹا یہ جلدی اٹھ گیا میری آئی بیٹا آئی آ جائے گی بہت جلدی آ جائے گی بھوک لگی ہوگی نا دودھ پیے گا بھوک لگی بھوک لگی بھوک لگی ڈاکٹر موت کی ٹائمنگ باڈی پوست مارٹم کے لئے آئی اس کے قریب دس بارہ گھنٹے پہلے مطلب ہمیں باڈی ملی اس کے پہلے والے رات کو مرڈر ہوا اور فر لاش کو نالے میں فیک دیا گیا اکیس جولائی دوہزار چودہ کو ایک عورت کی لاش مہاراشترہ کے تھانے زلے کے پاس ایک نالے میں پڑی ملی پوست مارٹم کے بعد پتا چلا کہ موت پچھلی رات یعنی کہ بیس جولائی دوہزار چودہ کو ہوئی تھی سریس آدمی کو کچھ نہیں بتا اس نے نالے میں لاش دیکھے اور ہمیں فون کیا میں نے آس پاس کے لوگوں سے بوچتاچ کیا کسی نے بھی سورت کو یہاں پر پہلے کبھی نہیں دیکھا تین دن ہوگا اب تک وکٹم کا ایڈنٹیفیکشن نہیں ہو پایا سدھیش اک کام کرو پچھلے ایک ہفتے میں آس پاس کے تھانوں میں جتنے بھی میسنگ اپلینج فائل ہوئی ہے سب سکین کرو سات دن سے نا چپل گھس رہا ہوں مگر اب تک اس کے بارے میں نا ایک بریکنگ نیوز نہیں ملا اس عورت کا پوسٹر تو میرے علاقے میں بھی لگا ہوا ہے اب پورے مومبای میں لگا ہے اپن خود مومبای تھانے واشی چھان مارا ارے اپن تو گیرینٹی کے ساتھ بولتا ہے یا تو اس کا کوئی ہے چنے یا پھر نا کسی کو پڑی چنے نا کسی کو پڑی چنے سر ایک مہینہ ہو چکا ہے اور ابھی تک ہمیں اس عورت کے بارے میں کچھ پتا نہیں چلا اس کا نام تک نہیں عجیب بات ہے ساتیش کوئی مسنگ کمپلینڈ بھی فائل نہیں ہوئی سر مہاراشرے کے ہر ایک پولیس ٹیشن میں اس کی فوٹو بجوا دی ہے اگر کمپلینڈ فائلے ہوئی ہوتی تو اب تک پتا چل جاتا ہو سکتا یہ عورت اکیلی رہتی کوئی آگے بیچھے نہ ہوئی اس کے اور شاید مارنے والے کو یہ بات پتا تھی سر ممبئی اور تھانے میں ہر جگہ اس عورت کا پوسٹر لگا پچھلے ایک مہینے میں کئی اخبار میں بھی اس کی فوٹو چپ ہی ہے سر ہو سکتا ہے جو اس عورت کو جانتا ہو وہ سامنے آنا نہیں چاہتا ساتیش ہم نے کئی ایسے cases دیکھے ہیں جس میں لاش کی شنکت انہیں میں دیر لگی لیکن شنکت ہوئی ہے اس لاش کی شنکت بھی ضرور ہوگی ہلو ہلو انسپیکٹر سروے ڈاکٹر رانی بات کر رہا ہوں جی ڈاکٹر بولی ہے پچھلے تین مہینے سے اس عورت کی باڈی یہاں پہ پڑی ہے اور اب تک کوئی باڈی آئی ایڈنٹیفائی کرنے نہیں آیا دیکھیں میں آپ کی پریشان نہیں سمجھ سکتا ہوں لیکن یہ کیس ابھی سال نہیں ہوا اور ویسے بھی یہ کیس کرائی مراج کو ٹرانسفر ہونے مالا مجھے لگتا ہے ہمیں اس کا دہا سنسکر کر دینا چاہیے اور ویسے بھی انویسٹیگیشنز کے لیے ضروری فوٹوز اور کیس پیپرز آلڑی آپ کے پاس ہیں آپ کی بات صحیح ہے پر مجھے اپنے سینئر سے بات کرنی ہوگی میں آپ کو جلدی انفرم کرتا ہوں تینکو انسپیکٹر ایک لاوار اس لاش کی طرح جس کا نہ تو کوئی نام تھا اور نہ ہی کوئی پہچان کیس ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ رہا تھا آخرکار یہ انسولڈو کیس کرائیم برانچ کو سوپا گیا ایک عورت جس کا کوئی نام رہا ہوگا کوئی گھر پریوار رہا ہوگا ایک زندگی رہی ہوگی کیا اس عورت کی پہچان اس کا گزرا ہوا کل اس کے ساتھ ہوا اپراد کبھی سامنے نہیں آنے والا تھا کیا ایسا کوئی نہیں تھا جسے اس عورت کی غیرموجودگی کھل رہی تھی اوٹ چلو اوٹ چلو اوٹ کیا ہوا سونو چل بھاگ نا تیری باری ہے دیکھ سونو اگر تو نہیں بھاگے گا نا تو میں تیساات نہیں کھیلوں کیا ہوا سونو میری آئی اتک نہیں آئی کب آئے گی وہ موسیقی موسیقی موت کا منظر سائے کی طرح پیچھا کرتا ہے خاص طور پر تب جب جرم کے پرنام سے کسی ویکتی کا پرتکش لینا دینا نہ ہو خاص طور پر تب جب کوئی سچ جانتے ہوئے بھی اس سے موہ پھیل لیتا ہے ہاں جگن بول صاحب نارین کا فون آئے تھا میرے کو کیا بولا کوئی سولی ٹیپ ملیا ہے اسے تو یہ کام کر بار میں آنے کو بول اس کو شام کو میں مل کے بات کرتے ہیں تو رکھ میں فون کرتا ہے ترکو سلام صاحب کیا سولی ٹیپ دینے والا تھا تُو صاحب کل رات کو دوبائی سے فلائٹ آنے والی ہے صاحب کنسی فلائٹ کنسی فلائٹ کنسی فلائٹ کنسی فلائٹ کنسی فلائٹ کنسی فلائٹ مجھو تونے ٹائم میرے کو باتا ہے کنسی فلائٹ 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 جو اس رجنی کے بارے میں جانتا ہوگا شاید ہاں ایک اور لڑکی تھی صاحب سیما کر کے رجنی کی اس کے ساتھ اچھی بنتی تھی تم جا سکتے ضرورت پڑے گی تو دوبارہ بولا لوں جی صاحب اس راکش نے ساڑھے تین مہنے مونورت رکھا اور آج اچانک مونورت توڑ دیا نظر رخوص پر سر ابھیجید سر ارپیتہ بار کی سیما سے ہمیں اس رجنی کے بارے میں پتا چل سکتا ہے اس رجنی مانے کا انتیم سنسکار ایک انائیڈنٹیفائیڈ باڈی کے طور پر ہوا تھا پر ہم لوگ اس کے قاتل کو آئیڈنٹیفائی کریں گے اور یہ کیس کلوز کریں گے ہاں صاحب سیما یہی کام کرتی ہے اور رجنی مانے رجنی مانے ہاں صاحب وہ بھی پہلے یہی کام کرتی تھی مار چکی ہے وہ کیا یہ کب ہوا صاحب ساڑھے تین مہینے سے اوپر ہو چکے پورے علاقے میں اس کے پوسٹرز لگے دیکھے ہوں گے پر پہجان کرنے نہیں آئے اس لئے ہم آگئے پوچھتاچ کرنے صاحب مجھے پتا نہیں تھا پتا ہوتا تو ضرور آتا سیما کا ہے اب تک آگئے ہوگی صاحب اندر تیار ہو رہی ہوگی سیما یہ صاحب کرائیم بران سے آئے ہیں رجنی کے بارے میں تم سے پوچھتاچ کرنا چاہتے ہیں صاحب پتا نہیں اچانکہ تین چار مہینے پہلے ہوا ہو گئی میں نے ایک دو باری پھون بھی کیا اس کو پر اس کا پھون بند آ رہا تھا اکھبار میں ٹی وی میں کئی بار اس کی فوٹو کو دکھایا گیا تھا سیما کبھی دھیان نہیں گیا تمہارا نہیں صاحب اکھبار اور ٹی وی دیکھنے کا نہ تو شوق ہے اور نہ ہی ٹائم ہے یہی ہے رجنی ہاں صاحب یہی ہے رہتی کہاں تھی یہ اور اس کی فیمیلی میں کون کون تھا صاحب یہ سب میں کو نہیں پتا دوست ہی نا تم دونوں ہاں صاحب لیکن رجنی ایک دم بند مٹھی کی طرح تھی اس نے ضرورت سے زیادہ کبھی کوئی بات نہیں کہی آرے واہ آج تو تو بڑی مست لگ رہی ہے دیکھنا آج سب سے زیادہ نوٹوں کی برسات تجھ پر ہی ہوئی دیکھاں میں بولی تھی نا اب دیکھنا پرز میں پیسے رکھنے کی جگہ بھی نہیں رہے گی بس صاحب اتنا ہی جانتی تھی میں رجنی کو صاحب سیما ٹھیک کہہ دی رجنی اپنے آپ میں ہی رہتی تھی اتنے مہینے کام کے اس نے یہاں بھے کوئی تو جانتا ہوگا اسے کہاں سے آئی تھی رہتی کہاں تھی صاحب یہاں کام کرنے والی لڑکیاں اپنے ایڈریس بدلتے رہتی ہیں اور رجنی نے اپنے ایڈریس کبھی کسی کو نہیں بتایا ہاں صاحب صاحب ایک کسٹمر تھا جس سے رجنی کافی کریب تھی موہن ہاں موہن شندے نام تھا اس کا کوئی سیٹ کا بڑا کام ہے ایکسپورٹ پھے ایکسپورٹ کا وہ ان وہیں کام کرتا ہے اسی لئے ہمیشہ ٹپ بل سے بھی ڈبل دیتا ہے لگتا ہے فل ٹو فیدہ ہے تجھ پہ کہہ تو رہا تھا پسند کرتا ہے مجھے اور تُو ہاں مجھے بھی ٹھیک ہی لگتا ہے بات بھی اچھے سے کرتا ہے خیال بھی رکھتا ہے لیکن میں اس بارے میں زیادہ نہیں سوچتا کیوں سوچنے کا نا سوچنے پہ کوئی ٹیکس نہیں لگتا نہیں رہ میری قسمت تو پنوتی ہے ڈر لگتا ہے کہ کہیں آگے چل کے یہ رشتہ بھی پچھلی والی جیسا نہ نکھلے پچھلا رشتہ مطلب کیا ہوا تھا تیری ساتھ میں پھر آگے اس نے کچھ نہیں بتایا لیکن ہاں ساپ ایک بات تو پکی تھی یہ موہن شندے نا رجنی پر فلٹو فیدہ تھا اور ہاں ساپ ایک بار رجنی نے مجھے بتایا تھا کی موہن شندے نے نا اس کو بھاڑے پر کہیں گھر بھی دلا دیا ہے کچھ پتا ہے یہ موہن شندے رہتا کار یا کس سیٹ کے لئے کام کرتا ہے نہیں ساپ ویسے یہ موہن شندے بھی کافی دنوں سے ادھر دکھا نہیں ہے ساپ کب سے جب سے رجنی کا خون ہوا تب سے سب ایک جیک تو یاد نہیں ہے لیکن کافی دنوں سے نہیں دکھا ہے کوئی ٹھو سبوت تو نہیں لیکن رجنی کی زندگی سے جڑے ایک شخص کا نام ہاتھ لگا تھا موہن شندے نہ کوئی اڈریس نہ کوئی فوٹو صرف ایک نام سیما کا کہنا ہے کہ موہن شندے رجنی کو پسند کرتا تھا لیکن مجھے نہیں لگتا بات صرف پسند کی ہوگی ورنہ وہ اسے روم بھاڑے پر لکر کیوں دیتا ہو سکتا سر موہن نے ہی رجنی کو مارا ہو کیونکہ رجنی کے طرح موہن بھی کافی ٹائم چاہے اس بار میں نہیں آیا ابھیجید ایسے لوگ بار بدلتے ہیں اپنی عادتیں نہیں کسی اور بار میں گیا ہوگا کسی اور لڑکی پر فیدہ ہوا ہوگا ایک کام کرو خبریوں کو کام پر لگا دو ہمارے پاس نام ہے اس نام کو صرف چہرہ دینا باقی ہاں ساب فوٹو سینڈ کر رہا ہوں ہیتل بار میں دکھا تھا بندہ آہ نام موہن شندے آپ دیکھ لو آپ والا ہے کی نہیں ساب ایک بار آپ اپنے اوگے کا ٹھپا لگا دو پھر تابر توڑ جنم کڑلی نکالتا ہوں اس کی میں ہاں ساب یہیے موہن شندے سر یہ موہن شندے یہ رہول گائکووات ہیتل بار میں دونوں ریگولر جاتے ہیں یہ موہن شندے رہتا کھا ہے بدلہ پر میں رہتا ہے سر تھانے میں کسی گارمنٹ ایکسپورٹ کمکنی میں کام کرتا ہے یہ موہن شندے کام پر نہیں جائے گا آج اٹھا لو اسے جی موہن شندے یہی رہتا ہے جی ہاں بیٹا ہے میرا کھا ہے وہ وہ سو رہا ہے نائٹ شفٹ کر کے صبح ہی لاوٹا ہے اٹھا دو اسے ڈبل شفٹ کرنی آجوں سے کون ہے آئی کہہ رہے ہیں کرائیم برانچہ آئے ہیں ساپ آپ لوگ بتاتے کیوں نہیں ہیں کی رجنی کو کیا ہوا ہے بات کیا ہے ساپ آپ لوگ کچھ بتاتے کیوں نہیں ساپ بتائیے نا رجنی ملی آپ کو کہاں ہے وہ یہ سوال میں پوچھوں گا اور جواب تُو دے گا سمجھا تُو نہیں رجنی کو روم بھاڑے پر لے کر دیا تھا نا ہاں ساپ پر رجنی ٹھیک تو ہے نا ساپ رجنی مر چکی ہے کیا یہ کیا ہوں گے ساپ رجنی سے ملنے تو ارپیدہ باہر جاتا تھا پچھلے چار مہینے سے گیا نہیں کیوں میں بتاؤ کیوں کیونکہ چار مہینے پہلے تُو نے رجنی کو مار ڈالا اور پھر باہر بھی بدل دیا یہ کیا بول رہے ہیں ساپ چار کیا میں پچھلے چھ مہینے سے اس باہر میں نہیں گیا کیونکہ چھ مہینے پہلے میں نے اس کے لئے گھر لے کر دیا تھا کرائے پر اس سے ملنے کے لئے مجھے باہر جانے کی ضرورت نہیں تھی ساپ اگر رجنی کی تجھے اتنی فکر دی تو گائب ہونے کے بعد اسے ڈھونڈا کیوں نہیں چار مہینے پہلے وہ مر چکی اس کا انتیم سانسکار بھی ہو چکا ہے میں نے اسے ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی تھی ساپ مگر شاید اس لئے اسے ڈھونڈ نہیں پایا ساپ سونوں تو ٹھیک ہے نا ساپ کون سونوں رجنی کا بیٹا ساپ رجنی کا بیٹا بھی ہے ہاں ساپ بات سال کا ہے اسی کی پرورش کرنے کے تو رجنی کو باہر میں کام کرنا پڑتا تھا یہ سب جولائی میں ہوا ہوگا ساپ کیونکہ میں روز اس کے گھر جاتا تھا ہمیشہ مجھے تالہ ملتا تھا وہاں کاکی رجنی کچھ بول کر گئی تھی کہاں جا رہی ہے نہیں کچھ بول کر تو نہیں گئی دو دین سے میں بھی تالہ دیکھ رہی ہوں گر پہ سیما نے آپ کو میرے بار میں بتایا میں تو اس سے بھی پوچھنے گیا تھا رجنی کے بارے میں کیا اس نے آپ کو یہ نہیں کہا اب تیرے لئے کیا میں گیتا پہ ہاتھ رک کے قسم کھاؤں پھر کو نہیں پتا رہے رجنی میں کو بتا کے نہیں گئی کیا وہ کدھر گئی ہے کیا اس نے اپنے گاؤں کھولاپور جانے کی بات کی تھی کبھی وہ کھولاپور سے ہے یہ لو مجھے تو یہ بھی نہیں بتا کی وہ کھولاپور سے ہے میں نے بہت چکر کاٹے رجنی کے گھر کے ساپ کتنے فون کیے لیکن سب بیکار پھر میں نے امیدی چھوڑ دی گھر مکان مالک کو واپس سوپ دیا اور ڈیپوزٹ کا پیسہ لے لیا مجھے لگا وہ اپنے گاؤں کھولاپور لڑ گئی ہوگی کھولاپور میں اس کا کوئی رشتہ دار رہتا ہے ہاں ساپ اس کا پتی راگہو بہت مارتا پیٹتا تھا ساپ رجنی کو اس لئے تو رجنی بھاگ کر سونو کو لے کر یہاں ممبئی آگئی تھی ماں باپ باہی بہن اور کوئی رشتہ دار ہے رجنی کے شاید نہیں ہوں گے ساپ تب ہی تو راگہو اپنی منمانی کرتا تھا رجنی کے ساتھ میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں ساپ راگہو نے ہی رجنی کو مار ڈالا ہے پتہ نے ہی سونو کے ساتھ کیا کیا ہوگا اس نے ساپ کچھ کیجئے نا ساپ پتہ کیجئے کی سونو کہا ہوگا ساپ سونو بیٹا ٹھیک سے کھانا کھاؤ کچھ بچنا نہیں چاہیے ہمیشہ آدھا کھانا کھاتے ہو رجنی کی کہانی کا ایک اور پہلو سامنے آیا تھا اس کا ایک پانچ سال کا بیٹا تھا سونو رجنی کا قتل کس نے اور کیوں کیا تھا اس سوال سے زیادہ اہم سوال یہ تھا کہ آخر سونو کہاں تھا یہ سوال زیادہ پیچیدہ تھا کیونکہ موہن کے علاوہ اور کسی کو نہیں پتا تھا کہ رجنی کا ایک بیٹا بھی ہے صاحب مجھے تو لگتا ہے میں رجنی کو بالکل بھی نہیں جانتی تھی اس کی شادی ہوئی تھی اور ایک بچہ بھی ہے یہ بات تو میں پہلی بار سن رہی ہوں نہیں صاحب ایسا تو رجنی نے کبھی بولا نہیں اور نہیں کبھی میں نے پوچھا دیکھنے سے بھی نہیں پتا چلتا تھا کہ وہ پانچ سال کے بچے کی ماں ہے صاحب مجھے کیسے پتا ہوگا ہمارے بچ کبھی دو منٹ باتچید بھی نہیں ہوگا تیرے سیوہ اور کسی کو نہیں پتا کہ رجنی شادی شودہ ہے اور اس کا ایک بچہ بھی ہے مہن کوئی سٹوری تو نہیں سنا رہا ہے نا تو ہمیں صاحب میں جھوٹ کیوں بولوں گا صاحب آٹھ مہینے پہلے ہم لوگ انہیں سونو کا جنم دن ساتھ میں منایا تھا سونو دیکھو بابا تمہارے لئے کیا لے کر آیا ہے تینکیو بابا سونو مجھ سے کافی گھل مل گیا تھا بابا بلاتا تھا مجھے ہو صاحب کبھی کبھی مہن کے ساتھ میں وہاں جاتا تھا سب مہن رجنی اور سونو کو بہت پیار کرتا تھا سونو تو مہن کو اپنا بابا بھی ماننے لگا تھا مہن ایک عورت جسے تُو پیار کرنے کا دعویٰ کرتا ہے چار مہنے پہلے وہ کسی کو بینا بتائے کہیں چلی جاتی ہے اکیلی ہے ساتھ میں ایک بچہ بھی ہے پھر بھی تُو پولیس کے پاس نہیں جاتا عجیب نہیں لگتی یہ بات صاحب میں نے سپنے میں بھی نہیں سوچا تھا اس کے ساتھ ایسا کچھ ہوا ہوگا وہ پریشان رہتی تھی اسے ہمیشہ ڈر لگا رہتا تھا کہ راگہ اسے واپس لینے ضرور آئے گا مجھے لگا وہ راگہو کے ساتھ واپس چلی گئی ہوگی پھر پتی تھا اس کا سونو کا اصلی باپ ہاں ساب میں اس سے باہر میں ملا مجھے اچھی لگی تھی وہ اس نے مجھے اپنے بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا میں نے جب اپنا گاؤں چھوڑا تھا نا تو اپنا سارا عدید وہیں چھوڑ کر آ گئی تھی کسی کو بتانا تو دور خود بھی کبھی اس بارے میں سوچنا نہیں چاہتی تھی لیکن تم سے کچھ نہیں چھپاؤں گی تم سے چھوٹ نہیں بول سکتی نا میں جانتا ہوں رجنی میرے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے کہ ہم دونوں ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں مجھے اور کچھ جاننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے نہیں موہن تمہیں بتانا ضروری ہے میں نے رشتوں میں دھوکہ کھایا ہے اس لئے میں کسی کو دھوکے میں نہیں رکھنا چاہتی ایسی کیا بات ہے رجنی موہن میں میں شادی شدہ ہوں اور میرا ایک بیٹا بھی ہے چار سال کا سنو جس آدمی سے میری شادی ہوئی تھی اسے بس ہر رات ایک اور اچھاہیئے تھی بیوی نہیں بہت سہاں میں نے آخر ایک دن پتاش نہیں ہوا اور بھاگ گئے بہار میں کام کرنا مجھے پسند نہیں ہے پھر کسی اور کام میں اتنی پیسے بھی تو نہیں ملتے اور سونو کی اکیلی پھرورش کرنے کے لیے پیسے تو چاہیئے اسی لئے مجھے اپنے گھر نہیں آنے دیتی تھی سونو کے بارے میں میں نے کسی کو کچھ نہیں بتایا صرف تم جانتے ہو سونو اکیلی رہ لیتا ہے ایک بھائی رکھی ہے جب کام پہ جاتی ہوں تو تو بیچھے اس کا خیال رکھ لیتی ہے وہ مجھے ملنا ہے سونو سے ملائی گی نا میں سونو سے ملا بڑا پیارا بچہ ہے ساب میں ان دونوں کی زندگی سوار نہ چاہتا تھا اس لئے ان دونوں کو کرائے پر گھر لے کر دیا مجھے لگا وہ اپنا عطید بھول چکی ہے اور میرے ساتھ خوش ہے لیکن ایک دن وہ چلی گئی ہمیشہ کے لیے انسان عطید سے بھاگ سکتا ہے تو عطید بھی اس کا پیچھا کر سکتا ہے مجھے ابھی بھی یقین نہیں ہو رہا کہ وہ مجھے چھوڑ کر چلی گئی دکھ ہوا غصہ بھی آیا پھر میں چپ رہا یہ سوچ کر خود کو مرائے کی ہو سکتا ہے راغو سدھر گیا اور اسے سمجھا بجا کر واپس لے گیا پھر میں غلط تھا ساب اس نے رجنی کو مار ڈالا اور پتہ نہیں سونوں کے ساتھ کیا کیا ہوگا اس نے یہ راغو کولاپور میں رہتا کہا ہے اور کرتا کہا ہے کچھ پتا ہے تمہیں پتہ نہیں ساب اس بارے میں میں نے اسے کچھ پوچھا نہیں تھا اچھا رجنی کے کسی اور رشتہ دار کا پتہ ہے تمہارے پاس میرے لئے اس کی پچھلی زندگی کا کوئی مطلب نہیں تھا اور رجنی کو بھی اس بارے میں بات کرنا پسند نہیں تھا سر مہن کے موبائل سے یہ فوٹوز ملے ہیں گولاپور پولیس کو رجنی اور سونوں کے فوٹوز اور باقی کی ڈیٹیلز بھی بھیج دو راغو اور سونوں کا جلد سے جلد پتہ لگانا ہوگا پاکا میری آئی اکتک میں لائکب آئے گی وہ مجھے گھر جانے میرا میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ تمہاری آئی تمہیں لینے جلتی آ جائے اور وہ ضرور آئے گی ہم؟ بلکل فکر مد کرنا ہلا عنہ کا ذ 101 ہے یہ وق کرنا سونوں کے بارے میں کوئی نید نہیں پھر بھی یہ سونو اور رجنی ان دونوں کی فوٹو ہم نے آس پاس کی پولیس ٹیشن میں دے دیا پر راگو کی تو کوئی فوٹو ہی نہیں ہے ہمارے پاس ہمارے پاس بھی راگو کی فوٹو نہیں ہے دیکھیں ہم آپ کو زیادہ ڈیٹیلز تو نہیں دے پائیں گے لیکن آپ تلاش جاری رکھئے ہم پوری کوشش کر رہے ہیں پر اگر رجنی کی فیملی کہیں شفٹ ہو گئی ہے تو کچھ کہہ نہیں سکتے تاجب کی بات ہے سونو کی طرح راگو کے بارے میں صرف موہن کو پتا ہے سر اگر موہن کی کہانی پر یقین کریں تو اس کی انگولمنٹ نظر نہیں آتی ابھیجین خود کوئی جب خود کی کہانی بتاتا ہے نا تو اس کہانی کا ہیرو وہی ہوتا ہے مجھے شک ہے یہ راگو کا کیاریکٹر کہیں موہن کے دیماغ کی اوپچ تو نہیں ہے سروے صاحب بولا آپ نے صاحب چار مہینے پہلے کا رجنی مانے کا کیس یاد ہے جس کی لاس 21 جولائی کو ملی تھی گلہ گھوٹ کر نالے میں فیک دیا گیا ہے ہاں ہم لوگ اسی کیس پر کام کر رہے ہیں آپ کو کوئی لیڈ ملی ہے جی جس گاڑی میں رجنی مانے کا مرڈر ہوا تھا اس کا ڈرائیور مل گیا ہے یہ کیا کر رہے ہو تم لوگ چھوڑو اسے چھوڑو دیپک قدم نام ہے اس کا اس نے کچھ سامنے سے آگر ساری بات بتائے دیپک قدم بس بس بولو کیا جانتے ہو رجنی مانے کے مرڈر کے بارے میں ساب اتنے مہینوں سے چین سے سو نہیں سکاؤں ساب اب سچ بولنا چاہتا ہوں دیپک قدم وہ دوسرا آدمی تھا جو جانتا تھا کہ رجنی کے ساتھ کیا ہوا تھا اس مرڈر کے بارے میں ایک اور شخص کو پتا تھا جس نے پولس کو گمراہ کرنے کی کوشش کی تھی مہین مہین رجنی کا خونی پکڑا گیا ملو گے اس سے تو چلو ساب کون ہے وہ کس نے مہارا ہے رجنی کو صبر کر موہن سب پتا چل جائے گا سب ہوا کیا ہے کوئی کچھ بطا کیوں نہیں رہا مجھے سب یہ تھا تیری جھوٹی کہانی کے لیے جو تنہیں ہمیں سنائی تھی پر اب کوئی کہانی نہیں سنوں گا اب صرف سچ بولنا اور اس بار کوئی جھوٹی کہانی بتا ہی نہ تو تیری بچی ہوئی زندگی کی کہانی میں درد اور چیخوں کے علاوہ کچھ نہیں بچے گا وہ میرے پڑوس میں ہی رہے سب روز دھم کھاتا تھا مجھے گلے سے آواز نکلی تو تیرا بھی کلاتا بات ہوں گا یاد ہے نا کیا کہا تھا اس دن اگر میں ڈوبا تو تجھے بھی کھیچ لوں گا تیری بھلا اسی میں چپ چپ مو پر تالہ لگا کر اپنی ڈرائیوری کرتا رہے سمجھا تم ڈرائیور ہو جی ساب ٹریول ایجنسی میں کام کرتا ہوں ساب 20 جولائی کی شام کو مہن نے مجھے گاڑی اس کے لیے فری رکھنے کے لیے بولا تھا ساب ساب میرا پڑوسی ہے اور پیسے بھی دے رہا تھا اسی لیے ساب میں گاڑی لے کر چلا گیا تھا ساب ساب مجھے نہیں پتا تھا کی اس کے دماغ میں کیا چل رہا تھا دیپک پہلے ٹھانے لے لے کسی کو پیک کرنا ہے جی بھاؤ پھانے پہنچتے پہنچتے رات ہو گئی تھی ساب وہاں سے وہ عورت گاڑی میں بیٹھی اس عورت کے ساتھ ایک بچہ بھی تھا ساب مہن بولا پہلے وہ لوگ کئی کھانا کھائیں گے اسی لیے میں کلیان کے پاس ایک ڈھابی پر لے گیا ان کو مہن اس کا دوست راہول وہ عورت اور بچہ سب کھانا کھانے گئے میں باہر ہی ان کا ویٹ کر رہا تھا مہن 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 سارے مولز تو بند ہو چکے ہیں لگتا ہے یہ شاپنگ کل پر رکھنی پڑے گی اور دیکھو نا سونو بھی سو گیا ہے چلے گا نا کل تھوڑا جلدی نکلیں گے کوئی بات نہیں ایسے بھی مجھے تمہارے ساتھ رہنا تھا کل پھر آ جائیں گے دیپاک ایک کام کر تھانے واپس لے لے ان کو دروپ کر کے پھر گھر جائیں گے ٹھیک ہے باب ٹھیک ہے باب صاحب ہم واپس تھانے جا رہے تھے صاحب اچانب میں نے دیکھا کہ مہن اس عورت کا گلہ دبا رہا تھا صاحب ہائیوے کے پاس ایک نالا ہے باروک آپ نے اس کام کے لیبل آیا تھا مجھے ہاں ابھی چپ چاپ گاڑی چلا باڈی کو نالے میں پھیکنا ہے آپ لوگوں نے خون کیا ہے میں تو پولیس کو سب سچ بتاؤں گا ہاں ٹھیک ہے بتا دینا میں بھی پولیس کو بتا دوں گا کہ تُو نے میرا ساتھ دیا ہے پولیس سے اگر چگل کی تو تُو بھی بھسے گا سارا الزام تیرے سر پر ڈال دوں گا سمجھا مون میں تو کہتا ہوں اس کو بھی مار دیتے ہیں اور پھیک دیتے ہیں نالے میں کل ارے نہیں دے پڑوسی ہے میرا چپ چاپ گاڑی چلا زندہ رہے گا سمجھا اگر مو چلایا تو تُو بھی کہیں نالے میں مرا ہوا ملے گا میری نظر رہے گی تجھ پہ سمجھ رہے نا تُو سب یہ چار بھئی نے بہت گھٹ گھٹ کے کٹے ہیں صاحب کتنی بار کوشش کی آنے کی لیکن صاحب جب پتا چلا ہوں کہ وہ ان کو پولیس نے پکڑ دیا فوراں آپ کے پاس چلا ہے اس بچے کا کیا کیا ان لوگوں نے تانی صاحب کڑی سے اترتے وقت تو وہ بچہ مون کے پاس ہی تھا دیپاک نے ہمیں سب کچھ سچ بتا دیا ہے اور تمہارے دوست راہل نے بھی ہمارے سامنے مو کھول دیا ہے اب تیری باری چل بول کیوں ہمارا رجلی کو میں تھک چکا تھا صاحب میں اس سے شادی کرنا نہیں چاہتا تھا ہاں پیار ضرور ہوا تھا پسند بھی تھی مجھے اس لئے تو رہنے کے لئے گھر دیا تھا اس کو لیکن پھر وہ شادی کے سپنے دیکھنے لگی وہ اس روزے کی بات شادی کپ کریں گے شادی کپ کریں گے میں تنگ آ گیا تھا صاحب اس سے اور کیا کیا پڑھا ہے اسکول میں پویم پویم کونسی پویم پڑھے جونی جونی یس پاپا ایٹن شوگر نو پاپا مجھے سونو سے لگاؤ ہو گیا تھا لیکن میں رجلی سے شادی کرنا نہیں جاتا تھا پر وہ بار بار شادی کی بات کرتی تھی موہن تمہیں اور کتنا وقت چاہیے اب تو سونو بھی راگف کو بھون چکا ہے اور تمہیں اپنا بابا مانتا ہے بولو نا ہم شادی کپ کریں گے کریں گے بابا جلدی کریں گے کیا جلدی کریں گے موہن میں کتنے مینے سے یہی بات سن رہی ہوں اچھا سنو ہم لوگ کتنے دنوں سے کہیں باہر نہیں گے گھوم لیں آج شام کو تیار رہنا شاپنگ پر چلتے ہیں تمہارے لئے کچھ نئے کپڑے خرید کر لاتے ہیں ٹھیک ہے بات کو ٹالو مت موہن سچ بتاؤ تم مجھ سے شادی کرنے والے ہو بھی یا تمہیں بھی راگف کی طرح میری ضرورت بس اس طر میں ہی ہے ایسا کچھ نہیں ہے بروسہ نہیں ہے مجھ پر اچھا سلو ابھی مون مت بگاڑو شام کو تیار رہنا تم جو چاہتی ہو سب کچھ ہوگا بس مجھے تھوڑا سا ٹائم دو سلو اسو بھی اس موہن میں نے تیر کو پہلے بولا تھا دیکھ اس کے بارے میں اتنا سریس منت ہو لیکن تُنے میرا سنائی نہیں دل جو آیا تھا پہلے اس پر لیکن ابھی میرا دل بھر چکا اس سے دوست تیرا دل تو بھر چکا ہے لیکن اس کے دیماغ میں ابھی شادی کا بھوچ بھر رہا ہوا ہے میری زندگی میں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے ست کارا چاہیے مجھے اس سے دیکھ رہا ہوں میں اکیلے یہ سب نہیں کر پاؤں گا ساتھ دے گا تم میرا مار دیا ساپ اس کو سارا جنجٹی ختم جھٹکارا مل گیا مجھے سونو کے ساتھ کیا کیا تُنے نہیں ساپ سونو سے لگاؤ تھا مجھے اس کے ساتھ میں نے کچھ بھی غلط نہیں کیا ساپ سونو کی ماں کو مار کر تُو کہہ رہا ہے کہ سونو کے ساتھ کچھ غلط نہیں کیا پتہ سونو کہا ہے ساپ میرا ایک چچیرہ بھائی ہے کشور شندے اسی کے گھر پر ہے کشور شندے رہتا کہا ہے ہاں 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 موسیقی 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 بٹہ تمہارا نام سونو ہے آپ کون ہو انکل بٹہ ہم لوگ پولیس والے ہیں آپ نے کیسے انہوں کی آئی کو ڈھونڈ لیا یہ کیا کہہ رہا ہے اسا کشور سچ تو یہ ہی ہے کہ تمہارے چچیرے بھائیں مہن نے ہی سونو کی آئی کو مار ڈالا موسیقی 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 لیکن اس رات جب وہ سونو کو لے کر آئی تھا اس نے کچھ اور کہا نہیں سنے تھی موسیقی 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 یہ رجنی کا بیٹہ ہے نا موسیقی موسیقی کہاں چل گئی رشنی مجھے کیا بتا دادا یہ بیچارا گھر کے باہر اکیلا کھڑے رو رہا تھا تو میں اسے اپنے ساتھ لے آیا کوئی کوئی بڑا کسٹمر مل گیا ہوگا اسے اس eben کے ساتھ چلی گئی ہوگی اس لائن ایسا ہوتا ہے دادا یعنی اس نے اپنے خود کے پچے کو چھوڑ دیا شاید لیکن میں اسے ڈھونڈ رہا ہوں جیسے ہی ملے گی میں سمجھا اپس لے آؤں گا لیکن تب تک اس کا کیا کرے کہاں رکھے اسے اسی لئے تو یہاں لائیا ہوں دادا آپ لوگ اسے رکھ لو بابی آپ تو سمجھ سکتی ہو میں اکیلے سے کیسے سمال پاؤں گا پلیز آپ لوگ اسے رکھ لو بڑا ہی پیارا بچہ ہے پر موہن بابی پلیز مانا مت کرنا آپ تو سمجھ سکتے ہو کہ اس بچے کا ماں کے بغیر کیا حال ہوگا سب موہن اور رجنی کے رشتے کے بارے میں تو ہمیں پتا تھا اور صاحب اس بچے پر بھی ترز آ گئے اور اس لئے ہم نے موہن کی بات مان لی ہمیں لگا تھا وہ رجنی کو ڈھون لے گا لیکن بعد میں اس نے بات ٹالنا شروع کیا کبھی پوچھا تو کہتا تھا کہ تھوڑے دن اور رکھ لو تھوڑے دن اور رکھ لو سونو بہت ہی پیارا بچہ ہے صاحب ساتھ میں رہ کے ہمیں بھی اس سے بہت لگا ہوگے ہیں ہماری بیٹیوں کو تو لگتا ہے جیسے انہیں اپنا چھوٹا بھائی مل گیا ہو اب تو اپنی ماں کو بھی بہت کم یاد کرتا ہے لیکن صاحب ماں کو بھلا پانا آسان تو نہیں ہوتا کشور پہلے ہمیں تمہاری باتوں پر بلکل یقین نہیں تھا پھر ہم نے آسپڑوس میں پوچھتا آج کی تو پتا چلا کہ سونو کا تم بلکل اپنے بچوں کی طرح خیال رکھ رہے ہیں صاحب سونو ہے ہی بڑا بیارا بچہ اب تو سونو تمہارے گھر میں اچھے سے سیٹل ہو گیا ہے اب تم لوگ ہی اس کی فیملی ہو اور ہمیں بھی خوشی ہوگی اگر سونو تمہارے ساتھ رہا تو لیکن اس کے لئے تمہیں کانونم طور پر سونو کو گود لینا ہوگا اور ایڈاپٹ کرنے کے لئے جتنے بھی فارمالٹیز ہیں وہ کمپلیٹ کرنے میں ہم لوگ تمہاری مدد کریں گے صاحب وہ بولو نا صاحب ہمیں آبی اپی لڑکا ہوا ہے اور اب ہمارے تین بچے ہیں صاحب تو میری کمہ اتنی نہیں ہے کہ میں سونو کو بھی گود لے پاؤں دل تو بہت چاہتا ہے صاحب لیکن واقعی میری حیثیت نہیں ہے چاہر بچے پالنے کے لئے صاحب کا کہنا ہے وہ سونو کے کسی رشتیدار کو ڈھونڈ رہے ہیں تب تک سونو کا کسی چائلڈ کیئر سنٹر میں رکھیں گے سمجھ میں نہیں آتا شیہ اور گاوے کو کیسے سمجھائیں گے سمجھانا تو پڑے گا سونو سے بھی بات کرنی ہوگی دیپک قدم نے اپنا سٹیٹمنٹ دیا اور اس کیس میں ایک گواہی دینے کو تیار ہوا رجنی کے پریوار کو ڈھونڈنے کے لئے ایک میسیو سرچ آپریشن شروع کیا گیا لیکن رجنی کے کسی بھی رشتیدار کا یا اس کے پتی راگھو کا کچھ پتا نہیں چلا جس کے بارے میں موہن شندے نے پولس کو بتایا تھا سونو کو فلال چائلڈ کیر ہوم میں رکھا گیا ہے لیکن پولس ابھی تک رجنی کے پریوار کے کسی بھی صدد سے کو نہیں ڈھونڈ پائی ہے پولس کو لگتا ہے کہ رجنی کے عطیت کے بارے میں موہن نے جو کہانی سنائی تھی وہ منگھنن تھی لیکن موہن کے سٹیٹمنٹ کو کھارج کرنے کے لیے پولس کے پاس کوئی ٹھوس وجہ نہیں ہے موہن شندے اور راہول گائکوارٹ پر آئی پی سی کی دھارہ 302 کے تحت مرڈر کے لیے اور دھارہ 201 کے تحت ثبوت مٹانے کے چارجز لگائے گئے فلال دونوں نے آئیک حراست میں ہیں اور اس کیس کا ٹرائل شروع ہو چکا ہے اس کیس کو سالو ہونے میں وقت لگا رجنی مانے کا انتم سنسکار ہونے تک بھی اس کی پہچان نہیں ہو پائی تھی لیکن آخر میں راکیش اور دیپک نے اپنے ضمیر کی آواز سنی اور اپنی چپی کو توڑا اور فائنلی یہ کیس سالو ہوا پولس نے رجنی کے بیٹے سونو کو ڈھونڈ نکالا اور قاتل کو گرفتار کیا رجنی کے پریمی موہن نے رجنی کا خون اس لیے کیا کیونکہ رجنی اس پر شادی کرنے کے لیے دباؤ ڈال رہی اور وہ اس دباؤ سے تنگ آ گیا تھا اگر موہن چپ چاپ رجنی کی زندگی سے چلا جاتا تو رجنی کو اپنی جان نہ گوانی پڑتی اور ایک معصوم بچہ اپنی ماں کو نہ کھوتا لیکن افسوس موہن نے جرم کا راستہ چنا اور جس کی سب سے بڑی سزا بھگتنی پڑے گی ایک پانچ سال کے معصوم بچے کو موہن کو لگا کہ وہ یہ جرم کر کے بچ نکلے گا لیکن سچ کبھی زیادہ دیر تک چھپ نہیں سکتا اور ایسا ہی ہوا ہمیشہ کی طرح سچ سب کے سامنے آیا آپ سے پھر ملاقات ہوگی Crime Patrol سترک میں ایک اور نئے کیس کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھیں سرکشت رہیں اور یاد رکھیں صحیح وقت صحیح قدم سترک رہیں جہن ایسے اور بھی مزدار ویڈیو کے لیے ہمارے چانل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں